السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں یہ میرا چاند رات کا ولوگ ہے اور یہ میں نے ونسر لائنو سے بیٹ شیٹ آرڈر کیے تھے جو چاند رات کو ہی آ گئے تھے یہ میں نے عید کیلئے منگوائے تھے لیکن ڈیلیوری توڑی لیٹ ہوگی لیکن اچھا ہوا کہ چاند رات پر یہ مجھے مل گئے ان کا کلر بہت اچھا ہے اور میری کمرے کی تیم کے ساتھ بہت میچ کر رہا ہے اور ورشیٹس بچانے کے بعد میں صبح کی ناشتے کے لیے آٹا گون رہی ہوں یہ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ اور اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے مشین میں گون لیا ہے تاکہ صبح میں اس کے مزیدار سے کرسپی پراتے بنا سکوں آٹا گوننے کی یہ مشین میں نے پہلے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے یہ بہت زیادہ اچھا مشین ہے اور اس سے آٹا گوننے کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے میدہ مشین میں گوننے کیلئے ڈالنے کے بعد میں نے کیر بنانے کی تیاری کی اس کے لیے میں نے یہ ڈیر کپ چاول لیا ہے اور اس کو دو کر پانی میں میں نے دو گھنٹی کیلئے بگو کر رکھ دیا تھا چاول اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اور اس کو اب میں توڑے توڑے پانی کے ساتھ ہی اس گرینڈر میں ڈال کر باریک پیس رہی ہوں اس طرح گرینڈر میں باریک پیسنے سے کیر بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے گرینڈر میں پیسنے کے بعد میں اس کو بس پین میں ڈال رہی ہوں اور ہلکی آنچ پر میں اسے پکاؤں گے عید کی صبح کے ناشتے کے لیے پہلی سے ہی ایسی تیاری کر کے رکھنی چاہیے تاکہ صبح زیادہ کام نہ ہو اور ہم بھی اپنے فیملی کے ساتھ عید کی صبح کو ناشتہ انجوئی کر سکیں چاول میں میں نے ڈال دیا ہے پیسی ہوئی الائچی اور پانی میں میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا کر نرم کر لیے ہیں چاول اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً چار کپ دودھ ڈالا ہے دودھ ڈالنے کے بعد پھر سے میں اسے ہلکی آنچ پر پکا رہی ہوں اور دودھ خوشک ہونے تک میں اسے اب پکاؤں گے کیر میں دودھ خوشک ہو گیا ہے اور اب میں نے اس میں یہ ایک ٹی کیک گرین کر کے ایڈ کر لیا ہے اس سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کلر بھی اور کیر اچھی طرح سے تک بھی ہو جاتا ہے کیر میں میں نے چینی ایڈ نہیں کیا ہے اب میں نے اس میں دو کپ چینی ایڈ کر لیا ہے چینی آپ چاول میں پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کیر بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور فلیم آف کرنے کے بعد میں نے اس میں چند ڈروپس کیورا ایسنس کے ایڈ کر لیا ہے اور کیر ریڈی ہے اب میں نے اس کو گرم گرم ہی ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تاکہ یہ ان ڈیشز میں سیٹ ہو جائے اور روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد میں اس کو پھر فریج میں رکھ دوں یہ سلمان بیکر سے میں نے گلاب جامن آرڈر کیے ہیں سارے کام کرنے کے بعد اور کچن کو سمیٹنے کے بعد میں اپنی چوٹی بیٹی کیلئے مہندی لگا رہی ہوں اس نے اپنے لئے لیپ ٹاپ میں یہ ڈیزائن سیف کیا تھا اسی طرح کا ڈیزائن میں نے اس کے لئے یہ بنا دیا پہلے میں نے اس کو بالپوائنٹ سے اس کے ہاتھ پر ڈیزائن کو ٹریس کر لیا اور اس کے اوپر ہی پھر میں نے مہندی لگائی اس طرح اگر آپ مہندی لگانے میں ایکسپرٹ نہیں بھی ہو تو بھی آپ اچھی طرح سے مہندی لگا سکتے ہیں میری دوسری بیٹی نے اپنے لئے مہندی لگائی ہے اس نے بھی اپنے لئے یہ ڈیزائن نٹ سے سیف کیا تھا اور اسی طرح کا یہ اپنے لئے خود ہی لگا لیا اور یہ میری چوٹی سی چاند رات کی ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے 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 مجھے